بسم اللہ الرحمن الرحیم پی بی وان سکس سیون کے بھائیو بہنو بزرگو بچو نواز شریف کے شیروں اور شیرمیوں آپ کو نواز شریف کی طرف سے شہباز شریف کی طرف سے اور آپ کی بہنگ بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم بیگم شاہستہ پرویز صحبہ علی پرویز صحبہ خواجہ امران نظیر صحبہ توسیب شاہ صحبہ میاں سلیم صحبہ رمضان بھٹی صحبہ میاں مرغوم صحبہ افضل کوکھر صحبہ اور میرے بھائی شیر کا کینڈنیٹ نظیر جوہان صحبہ سلیم غزالی صحبہ میں آپ سب کو مبارک بات دیتی ہوں سب سے زیادہ نظیر جوہان صاحب آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کو فتح آتا فرما دی ہے گرین ٹاؤن والوں کا ہرکا پی پی ایک سو سٹا سٹ کا جوش اور جذبہ بتا رہا ہے گرین ٹاؤن میں شہرارا ہم شہرارا ہم شہرارا ہے ہمشہ میں ابھی دور تھی مجھے بہت ٹائم لگا جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے کیونکہ ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے اور کئی جلسے باہر ہو رہے ہیں اور جب میں سٹیج پہ آئی میں نے یہ ایک پی پی کا یہ گیرنگ دیکھی تو میں نے وہ بھی دیکھا جو آج پریڈ گراؤنڈ میں خطنا خان جلسہ کر رہا ہے پورے پورے پاکستان سے اگنا بندہ اکتھا نہیں کر سکا جتنا گریڈ ٹاؤن میں اکتھا ہو گیا اور مجھے انہوں نے کہا جب میں آئی آپ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے آپ سے شریف رکھے میں نے کہا نہیں میں یہی کھڑی ہوں گی میرا دل نہیں کر رہی آسے اپنے کو اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ لوکل یو سی کے چیئرمن رانہ سفدر صاحب وہ خود جھنڈے اور بینرز لگا رہے تھے ان کو آج چوٹ لگی ہے یہ ہوتی ہے پارٹی سے کمیٹمنٹ اور پارٹی سے محبت میرے بھائیوں بہنوں شیروں میں آپ سے آج دل کی باتیں کرنے آئیں لوگوں نے سوچا ہمارے مخالفین نے سوچا کہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑے حکومت کو دیزل کی پیٹرل کی قیمتیں دل پر پتھر لکھ کر پڑھانی پڑی تو انہوں نے سوچا کہ شاید مریم نواز عوام میں نہیں نکلے گی تو آج ان کو بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ عوام جب تکلیف میں ہو دی تو نواز شریف کی بیٹی عوام کی درمیان ہوگی انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں اور یہ میری بہنے مائیں کھڑی ہیں مجھے پتائے کہ پچھلے چند دنوں میں مہنگائی ہوئی ہے لیکن یہ مہنگائی پچھلے چند دنوں میں وہ یہ چار سال سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے لیکن مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہے آپ کی تکلیف کا احساس ہے آپ کی مشکلات کا احساس ہے میں یہ نہیں کہوں گی میرا اتنا پتھر دل نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے نہیں آئی میں آپ کو یقین بلاتی ہوں کہ میں آلو پیاز کے ریٹ بھی پتا کرنے آئی ہوں اور آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی موسیقی 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 نماز شہید صاحب نے مجھے کہا کہ آج جب گرین ٹاؤن میں جانا تو لوگوں کو کہنا کہ پچھلے دنوں جو آئل کی ٹیزر کی پیٹرل کی قیمتیں بڑھائی ہیں نماز شریف کا دل خون کی آنسو ہوتا ہے اور اللہ کی قسم میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ مشکلات یہ جو مسائل آپ کے لیے ہیں یہ ہمارے پیدا کرتا نہیں ہیں لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ ان مسائل کو پاکستان کو ان مسائل سے نجات دینا آپ کو ان مسائل سے نکالنا ہماری نمیداری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لہور والوں نواز شریف کا ساتھ دینا شہباز شریف کا ساتھ دینا جن بہرانوں میں آپ کو فتنہ خان گھیر کے چھوڑ کے چلا گیا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں پوری مینت کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ دن رات ایک کر کے نواز شریف اور شہباز شریف آپ کو ان بہرانوں سے نکال کر لے جائیں گے انشاءاللہ من مجھے ٹھے پوری من مجھے نمیدار من مجھے جاور من مجھے من مجھے من مجھے قد پوری پوری شہباز شریف صاحب ایک ڈالر بھی قیمت کم ہوتی ہے آئل کی تو میں ایک منٹ میں ہی لگاؤں گا آئل کی پرائسز نیچے ڈانے میں لیکن میرے بھائیوں بہنوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج اگر ہمیں پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑھ رہی ہیں دل پر پتھر رکھ کر تو وہ اس آئے میف کے معاہدے کی وجہ سے ہیں جو فتنہ خان کر کے چلا گیا تھا معاہدہ کیا معاہدہ کیا بہت برا کیا معاہدے سے پھر گیا اس کی پاسداری نہیں تھی کی اس سے بھی برا کیا اور آج آج آئی ایم ایف پاکستان کی اندار کے لیے ناک سے مکیریں نکل با رہا ہے کیونکہ عمران خان نے اس معاہدے سے رو کردانی کی اور وہ آج شہباز شریف صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں عمران خان نے جو کیا اس کی وجہ سے اب ہمیں پاکستان پر اقتبار نہیں ہیں بات بات یہ ہے کہ اگر خزانے میں فتنہ خان نے کچھ بھی چھوڑا ہوتا نا اور خزانے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے تو ہی تین کریں پاکستان کے خزانے آپ سب پہ ہم نشابت کرتے تھے لیکن بات بات گھڑی چوری کی بات کوشہ خانہ چوری کی نہیں بات وہ چوری اور داکے کی ہے جس کی عادت فتنہ خان کو پڑ چکی ہے اور اس کا ہاتھ جب پاکستان کے خزانے پر پڑا جب وہ آپ کا مینڈیٹ چرا کر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان پر مسلط ہو گیا تو پھر وہ خزانے پر بھی اس نے ہاتھ ساف کر دیئے آج پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے اور میں آج آپ سب سے مدد مانگنے آئی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو شیر کا ساتھ دو اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے بودا کرتی ہوں کہ ہم آپ کو ان مشکلات میں سے اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے نکال کر لے جائیں گے انشاءاللہ اور آج جگہ جگہ جا کر فتنہ خان اپنی حکومت کے خاتمے کا رونا روتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پاکستانی عوام نے تمہیں پاکستان تھے کے پر دیا ہوا تھا کہ تم لوٹے رہتے بربادی کرتے رہتے اور رون مو دیکھتے رہتے ہاں مسلم لیگ نون نے چیلنجز میں حکومت لی لیکن لہور والوں سن لو گرین داؤن والوں سن لو کہ اگر مسلم لیگ نون نے چیلنجز میں حکومت لے لی تو یکین رکھو کہ انشاءاللہ ان چیلنجز سے نمتنا بھی مسلم لیگ نون کو آتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی 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 فتنہ خان کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آگے آگے تیل کی پیکٹرل کی قیمتیں اور بڑھیں گی تو اگر یہ خبر معایدہ کرنے والے کو نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی فتنہ خان کا ایک ہی دکھ ہے کہ پاکستان شری لنکہ کیوں نہیں بنا حالانکہ فتنہ خان نے پاکستان کو شری لنکہ بنانے کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا مگر جانتے ہو گرین ٹائن والوں کہ پاکستان شری لنکہ کیوں نہیں بنا کیونکہ عوام کو گرین ٹاؤن والوں کو نواز شریف پر اعتماد ہے گرین ٹاؤن والوں کو پاکستان والوں کو اعتماد ہے شباز شریف پر پاکستان کو اعتماد ہے پنجاب کو اعتماد ہے لاہور کو اعتماد ہے شیر پر شیر پر میرے بھائیوں اور بہنوں یہ میری بہنے بیٹھئی ہیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو کچھن چلانے میں Musksi Laat پیش آ رہی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ firms شیر کا ساتھ دینا یہ مشکلات ہم دور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ پھر بھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ خالی خزانے کے ساتھ شہباز شریف نے سبسیڈی دی آٹے پر چینی پر دالوں پر شہباز شریف نے سبسیڈی دی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے آٹا مہنگا نہیں کرنا چینی مہنگی نہیں کرنی دالیں مہنگی نہیں کرنی کیونکہ غریب کے گھر کا چھوڑا ہو جائے گا میں دیکھو آج جو لوڈ شیڈنگ ہے نا مجھے پتا ہے آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے لیکن میں یہ بھی بتا دوں فتنہ خان کو ہیروں کی امگوٹھیوں کے عوض بند فیکٹریوں کے گیٹ کھلوانے یاد تھے لیکن بجلی کے کار خانوں کے لیے دیل منگوانا یاد نہیں تھا ان کو جو مسلم لیگ نون اضافی بجلی بنانے کے کار خانے دو ہزار اٹھارہ میں لگا کر گئی تھی وہ جب ہم دو ہزار اکیس میں حکومت واپس ملی تو دیکھا کہ ان کار خانوں کو زنگ لگ رہا ہے ان کے پاس تین نہیں ہے بجلی بنانے کے لیے میں آپ کو ایک یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا وزیراعظم چھہباز شریف وہ ہے جو صبح فجر پڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اس عمر میں بھی اس صحت کے ساتھ بھی وہ دن کا ہر منٹ آپ کی خدمت میں صرف کرتا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو داکے صرف اور جبوں پہ نہیں دلے فتنہ خان نے جو تاریخ کا سب سے بڑا داکہ ڈالا وہ پنجاب کے عوام کے منڈیٹ پہ تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس نے پنجاب کے عوام کے منڈیٹ پہ داکہ ڈالا پنجاب کے عوام نے شیر کو ووٹ دیا لیکن وہ منڈیٹ اس نے اپنی کٹ پدری بزدار کے حوالے کر دیا اور اس دن جس دن وہ منڈیٹ پہ ڈالا پڑا میں یہ دیکھتی رہی دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ کا منڈیٹ آپ سے چھینہ گیا اسی دن لہور اور پنجاب کی ترقی کو بریک لگ گیا اور آج بھی پنجاب کے عوام کو بارہ کروڑ کا صوبہ ہے ہمارا بارہ کروڑ کا صوبہ ہے اور پنجاب کے عوام کو یہی پتہ نہیں چلا کہ پنجاب کے عوام پر ایک فراغوگی مسلط کر دی فراغوگی کو جانتے ہو نا پنگی پیرمی کو جانتے ہو نا نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا دیا اورنگ لائن میٹرو لائن گرین لائن اور فتنہ خان نے پنجاب کو کیا دیا ایک ایسی لائن جو پسداش کے عوام سے سیدھی منی گالہ تک جاتی تھی اور پنجاب کے عوام سے اس نے پتہ وصول کیا چار سال اسی لیے اسی لیے لاہور والوں پنجاب میں ایک سڑک نہیں بلی پنجاب میں ایک ہسپتال نہیں بنا پنجاب میں ایک سکول نہیں بنا مجھے بتاؤ یہ کون سا انتقام تھا جو فتنہ خان پنجاب سے لے رہا تھا فتنہ خان پنجاب کا دشمن ہے اس کو پنجاب سے اس لیے تکلیف ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پنجاب کے عوام اور میرے بھائیوں ایک بہت ضروری میسیج ہے آپ کے لیے دیکھو آج امران خان کو لوٹے یاد آگئے ذرا سننا ہمارے امیدواروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ کر آئے ہیں تو امران خان کی جماعت میں سے لوٹوں کو نکال دو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا جب ہمارے لوگ توڑنے تھے تو تب ضمیر کی آواز تو ہمارے لوگوں کو توڑنا تھا اور اب میں بتاؤں لوٹا کون ہوتا ہے لوٹا وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن چھوڑ کے حکومت کے پاس جائے ہمارے امیدوار وہ لوگ ہیں جو امران کی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں آئے اور یہ وہ لوگ ہیں کہا ہے نظیر چوہان صاحب اور یہ وہ لوگ ہیں یاد رکھنا میں ان کی کیمپین اس لیے چلانے آئے ہوں گرین ڈام گالو سن لو میں نظیر چوہان کی کیمپین اس لیے چلانے آئے ہوں کیونکہ نظیر چوہان نے اور جن سیٹوں پر بائیل ایکشن ہو رہے ہیں ان لوگوں نے پنجاب کے عوام کا چھینہ ہوا مانڈیٹ ان لوگوں نے پنجاب کو پاپس کیا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کیونکہ انہوں نے ہماری مدد کی فتنہ خان سے پنجاب کی جان چھڑانے کی فرا گوگی سے پنجاب کی جان چھڑانے کی پنگی پیرنی کے بچوں سے عوام کی جان چھڑانے کی جانتے ہو پنگی پیرنی کا بیٹا ابراہیم مانکہ عرب پتی ہو گیا پچھلے چار سالوں میں کیونکہ کیونکہ جو بھی ٹینڈر سائن ہوتا تھا اس میں ابراہیم مانکہ کا اتنا بڑا کمیشن جاتا تھا اور یہ سب اور یہ سب پنجاب کے عوام کا پیسہ تھا پنجاب کے عوام کے دوائیوں کا پیسہ تھا پنجاب کے عوام کی روٹی کا پیسہ تھا پنجاب کے عوام کی سڑکوں کا پیسہ تھا پنجاب کے عوام کے اسپتالوں کا پیسہ تھی کہتا تھا یہ میٹرو بس کیوں بنائی میٹرو بس بنانے سے قومیں ترقی نہیں کر دی اور خود جب وزیراعظم ہاؤس سے نکالا گیا تو پندرہ کروڑ پے کی آمد بی ایم ڈبلیو عوام کے پیسے کی نیکت رفو چکر ہو گیا مجھے بتاؤ انشاءاللہ تعالی پھر اس جنگلہ بس جس کو یہ کہتا تھا جس میں پنجاب کے عوام اے سی میں زفر کرتے ہیں اس کی نکال کر کے پشاور میں بھی جنگلہ بس بنانے کی کوشش کی لیکن وہ جنگلہ بس اتنی ہی ناکام ہے جتنا ناکام سے تراخان ہے جس سے آپ نے شاور کی جنگلہ بس کرپچن کی وجہ سے جلتی رہے گی اسی طرح فتنہ خان بھی جبتا رہے گا کبھی کبھی رانہ صلی اللہ سے در کے پشاور بات جاتا ہے کبھی پشاور سے اسلام آباد آتا ہے کبھی جس عدالت کو کہتا تھا بارہ وجہ عدالت کے دروازے کیوں کھنے اسی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے ایمانوں سے سڑک پہ جاتا ہے سڑک سے اسیمبلی میں آتا ہے اسیمبلی سے عدالت میں جاتا ہے یہ ساری زندگی ایسے ایک جبتہ لگاتا رہے گا اور اور ویسے کہتا ہے یہ بند کریں پلیز ویسے کہتا ہے کہ یہ اسیمبلیاں جالی ہیں ان میں نہیں جاؤں گا تو قومی اسیمبلی جالی ہے خیبر پتونکہ کی اسیمبلی جالی نہیں اسیمبلی جالی ہے ان میں نہیں جاؤں گا لیکن اس جالی اسیمبلی سے تلخواہ لوں گا میں ای سی پی سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی اس چیز کا نوٹس میں کہ جب الیکشن کینپین چلانی ہوتی ہے اس قصد کہتا ہے میں نے اسطیفہ دے دیا اور جب تلخواہ لینے کی باری آتی ہے تو وہ اسطیفہ کہا ہے بھائی تو میں یہ میرا بھائی میاں سلیم یہاں پر کھڑا ہے علی علی ذرا یہ بند ہو گیا مائک بند ہو گیا معی 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 کیا ہو مجھے 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 شاید کوئی چھوٹ سرکٹ ہو گیا چوٹ کیا ہو گیا ایسی طور پر آدھا ہاں ناوز میمار پننی ہو مجھے نے شرارت کی ہے کہ کچھ کو فرنٹ پڑا آیا ازاہ اللہ آئے اللہ آئے ہو رحمchlag رحم بایئی کو ہونا یا چلتا میکنو باہ ایسی طور پر باہ ایسی طور پر باہ ایس طور پر لو پالو اس میں ہلو پالو موسیقی 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 اچھا تو اب آخری میرے میسیج بہت بھیان سے سننا ہے مجھے یہ بتانا کہ کیا مسلم لیگ نون وہ جماعت میں ہی جس میں دو ہزار تیرہ میں بائیس بائیس گھنٹے کی روڈ شیڈنگ کو ختم کر کے بکھایا تھا آواز نہیں آئی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اگر مسلم لیگ نون نے تب بائیس بائیس گھنٹے کی روڈ شیڈنگ کو ختم کیا تھا تو انشاءاللہ تعالی اب بھی ختم کر کے دکھائے گی ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کیا نواز شریف نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد ملک میں نئی موٹر ویز کا جان نہیں بشایا تھا اگر بچھایا تھا تو انشاءاللہ تعالی اب بھی بچھا کر دکھائیں گے کیا دو ہزار تیرہ کے بعد نواز شریف نے مہنگائی کام کر کر ختم کر کے نہیں دکھائی تھی تو اب بھی انشاءاللہ ختم کر کے دکھائیں گے کیا نواز شریف نے پاکستان کو ترقی نہیں دی تھی اگر بھی تھی تو یقین رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی اب بھی پاکستان کی ترقی کی راستے پر ڈالیں گے انشاءاللہ اور یاد رکھنا کہ یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے ہیں اور شیر پر مہر لگانا سترہ جلائے کو مسلمی نون کے لیے نہیں اپنے لیے شیر پر مہر لگانا شیر پر سترہ جلائے کو شیر پر مہر لگانا اور پنجاب کو اب بنارسی ٹھک سے بچانا میری مائیں بہنیں میرے جتنے بھی نوجوان یہاں پر کھڑے بزرگ کھڑے کوئی بھی سترہ جلائے کو گھروں میں نہیں بیتھے گا نا جم سمجھ کر نکلنا اپنی ترقی پر مہر لگانا اپنی پجلی پر مہر لگانا اپنی کامیابی پر مہر لگانا اپنے فیوچر پر مہر لگانا اپنی زندگیوں کی آسانی پر مہر لگانا شیر پر مہر لگانا اور میرے ساتھ نعرہ لگا دو نظیر چوہان پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک نعرہ لندن تک کا واس جانی چاہیے نواز شریف شہباز شریف اور اس کا جواب آپ کو آتا ہے اکواری پر اور آپ آخر میں میرے ملک کا اپنے ملک کا نعرہ لگا دو پاکستان بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا عامیوں ناصر ہو سترا جلائی کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم مل کر شیر کی فتح دے گیر انشاء اللہ انشاء اللہ جب یہ مائک بند ہو گیا تھا تو میں نیا سرین صاحب کی بات کر رہی تھی اگر انہوں نے جن کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے انہوں نے پنجاب کا مانڈیٹ پنجاب کو واپس کیا تھا اس کے بدلے ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی ٹکٹ کی اور مسلمی نون کمٹمنٹ وعدہ نبھانے والی جبات ہے لیکن میں نیا سلیم اور ان جیسے ہر اس شخص کی جو جس نے ان کی خاطر قربانی دی پنجاب کے عوام کی خاطر قربانی دی مینڈیٹ کی خاطر قربانی دی میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں اور میں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ شامل ہوئے ہیں مسلمی نون کے ساتھ تو میں آپ کو اپنے گھر آنے پر خوشان دیکھ کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر اور جو چھتوں پہ کھڑے ہیں ان کو بھی سب کو میری طرح سے سلام دعا اور پیار پاکستان زلدہ بات پاکستان زلدہ بات